میرے بھائیو ہر اس مرد سے عورت پردہ کرے گی جس سے اس کا نکاح کسی نہ کسی وقت یا کسی نہ کسی شکل میں ہو سکتا ہے خانفوت ہو جائے دیور سے نکاح ہو سکتا ہے تو دیور سے پردہ کرے گی جی ہاں کرے گی جیٹ سے کرے گی آپ کی بیوی کرے گی اور کسی کی بیوی آپ سے کرے گی یا وہ نہیں آپ پاک صاف ہے آپ سے نہیں کرے گی جی یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ میری بیوی کرے لیکن میری بابی مجھ سے کیوں کرے میں تو پاک صاف ہوں یہ صحابہ اکرام بھی پاک صاف تھے جی سب سے بڑے پاک باد انسان تھے سب سے بڑے پاک دامن انسان تھے پردے کا حکم ان کے بعد ناظر ہوا کہ ان کی زندگی میں ان کے لئے ناظر ہوا اللہ تعالی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّا مَتَعَلْ فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ اللہ تعالی صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے ہو کے سوال کرو نبی علیہ السلام کی بیویاں پاک دامن صحابہ اکرام پاک دامن اس سب کے باوجود پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر کہ آپ کے گھر میں کوئی عورت آتی ہے کوئی لڑکی آتی ہے بہو آتی ہے پردہ کرنا چاہتی ہے آپ رکاوڑ بنتی ہیں روزِ قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے وہ پردہ کرنا چاہتی تھی آپ رکاوڑ بنیں کیا رب کو مو دکھائیں گے پھر رب سے خیر کی امیدیں آپ رب سے ڈھرتے بھی نہیں کہیں اللہ کا ذاہب نازل نہ ہو جائے شریعت میں رکاوڑ بن رہا ہوں تو برحال میرے بھائی یہ دیور یہ جیٹ سب سے پردہ ہوگا